موسیقی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج مریم اتنے عرصے کے بعد میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہاں اپنے بھائیوں کو بھی آکے ملی حسین کو بھی ملی ہیں حسن کو بھی ملی ہیں اور اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ملی تب سے ان کی اپنا ملاقات بھائیوں سے نہیں ہوئی اور میرے ساتھ بھی آج تین سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں کہ کس طرح سے میری وائف ان کی والدہ ڈیتھ بیٹ پہ تھی اور کس طرح سے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پھر وہ لوگ میڈیا کے بھی لوگ جس میں شامل تھے وہ بہت مزاق اڑا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں ہسپتال ان کا ہے جی ان کی والدہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں ڈراما رچایا ہوا ہے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں وہ لیکن اس طرف انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا تو میں نے اس لیے ایک جملہ کہا تھا پاکستان میں جب میں تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اب وہ بتائیں مجھے کہ وہ جواب تو دے نا قوم کو کہ انہوں نے یہ جملے جو کسے وہ کیا ان کا ان کے سینے میں کوئی دل نہیں میں پوچھا چاہتا ہوں ان سے اور پھر جس کرب میں مرتلہ کیا پوری فیملی کو اور پھر میں نے دیکھے مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے جب مجھے پتا لگا کہ چھے تاریخ کو سگا سنائی جا رہی ہے جولائی کی غالباً چھے تاریخ تھی تو میں نے کہا کہ ابھی میری یہاں وائف بہت بیمار ہے ابھی وہ بے ہوش ہیں قومے میں ہیں ہوش نہیں ہے جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے سلام بھی نہیں ہوئی ہے اور تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ چھے تاریخ کو نہ سنائیں میں ایک ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا ہے وہ میری موجودی میں سنائیں نہ جانے اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اعتراض تھا یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی یعنی سزاد سنانے فیصلہ ایک ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر گئے تو چونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے تھے تو مقصد یہی تھا کہ الیکشنز سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے اور نواز شریف جنب وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہی رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں میرے خیالے کے غالباً یہی بات تھی میں نے مریم کو کہا میں نے کہا مریم سزا کا انہوں نے سنا دیئے مجھے دس سال سنا دیئے تمہیں سات سال سنا دیئے اب پاکستان چلیں گے مریم کہنے لگی کہ میری والدہ تو بیمار ہے اور ہوش بھی نہیں آئی ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تشویشناک حالت میں ہیں تو میں نے کہا کہ کچھ قومی اب فرائز ہیں ان کی بجاوری بھی بہت ضروری ہے تو ہم اپنا جو ہے نا وہ بہت ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا تو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرسی عطا فرمائے اور اسی لئے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اپنی آواز ان تک پہچانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی ساتھ ساتھ ان کو پکار رہی تھی تو وہ پورے اپنا میری چھوٹی بیٹی بھی ہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے بارال ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کا اور ہم پاکستان چلے گئے جو پاکستان پہ جا کے ائرپورٹ پہ اترتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا سزا جھوٹا تھا اور لیکن وہ علیہ دا بات ہے دیکھیں میں اس پہ بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں اگر سزا جھوٹی تھی مقدمہ جھوٹا تھا تو پھر یہ دو دھائی سو تین سو پیشیاں کیوں بھکتی گئیں پھر یہ جیل جیلوں میں کیوں جانا پڑا پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ پانچ سال کیوں زائے کیے گئے اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں کیا پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی ہفتے میں ایک مرتبہ آتی تھی جیل میں کورٹ لکپت جیل میں میں جیل میں تھا کورٹ لکپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے سے آگئے اطلاع آئی جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آگئے ہیں وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو مریم میری طرف دیکھنے لگی تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ وہی جو جھوٹا کیس لیا ہے اور گرفتاری کے ورنس بھی ساتھ لیا ہے مریم کی چھوٹی بیٹھی بیٹھی ہوتی ساتھ جو سب سے چھوٹی بیٹھی ہے وہ یہ منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ تو مریم مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہ آئیں تو میں اب جا رہی ہوں تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے جب یہ اپنا ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گورانے کی ضرورت نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا وہ بیٹھی روتی رہی اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے اور وہ بیٹی چھوٹی جب وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو اب یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے عذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی وردہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا جنہوں نے بھی یہ پلان کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ بھی جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لیے گئی ہوگی وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو اپنے گرفتار کرنا ہے اور اس کو لے جانا ہے وہاں سے گرفتار کر کے یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالبا اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھئے اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈےالہ جیل میں تھی میں الیدہ سیل میں بند تھا یہ الیدہ سیل میں بند تھی اور اسی کیس میں جس میں اس کی پہلے گی ہے اسی کیس میں اڈےالہ میں بند تھی تو میں جو ہے نا وہ کوٹ میں تھا یہ جو کوٹ ارشد ملک کی کوٹ میں تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیغم کی کلسوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی او میں چلی گئی اور بے ہوش ہیں تو مجھے بہت فکر ہوا اور میں نے وہاں جیل وہاں کوٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروا ہے میں جیل چلا گیا وہاں مجھے جیل لے گئے کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیب میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سوپرین جیل کے کمرے میں میں کسیدھا گاری سے اتر کے گیا تو میں نے کہا میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے مجھے ابھی لندن سے میسیج آیا ہے تو آپ مجھے میری بات کروا گئے تو میرا میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ دو موبائل فون پڑے ہیں یہ تین لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں تو آپ ایک سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں میری ٹیلی فون ملائیں اور میں سے بات کرا دیں اس پہ آپ کو جی نہیں ہمیں تو جو نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ امرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی بات نہیں کرا گی میں نے ان کو منتیں کی ان کے مرے بات کرا دیں میری بیوی بمار ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں کرا یہ بات خیر مجھے وہاں سے وہ سیل میرے سیل میں لے گئے اور تین گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی آپ کی بیگم فوت ہو گئی آپ کی وائف فوت ہو گئی تو آپ انتظر کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آگئے ہیں کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی تو میں نے مجھے کہنے لے گا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں ان کو اطلاع کرنے ہیں میں نے کہا ہرگز نہیں آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے میں میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا تو اس پہ وہ مشکل سے مانے لیکن مان گئے تو کیونکہ ان کا سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا تو میں وہاں گیا پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آر دیں گے مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آگئی اور اور بہت زاروکتار رونے شروع کر دیا تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی ہے اور میں جیل میں اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بمار ہے ان کی والدہ بمار ہے اگر وہ ہمیں دس پندرہ بیس دن پہلے کہتے ہیں یا کہت سنا کے کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بمار ہے آپ ان کی جا کے تمارداری کریں ان کے پاس رہیں ان کے پاس وقت گزاریں آپ آئیں گے پھر ہم اب دوبارہ آپ جیل میں آجائیں لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں آپ جا کے ان کے پاس رہیں یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہم ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے کئی نقصانات ہوتے ہیں کئی لاؤسز ہوتے ہیں جو ریکاوریبل ہوتے ہیں جو آج نہیں تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے لیکن کئی ایسے لاؤسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکاوریبل نہیں ہوتے جو ریٹریو نہیں کیا جا سکتے جو رپیر نہیں کیا جا سکتے یہ ان لاؤسز میں ایک لاؤسز جو کبھی رپیر نہیں ہوگا کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں اور یہاں وہ بیٹھتی تھی یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی اس طرح سے ہم ان کو جاگے ہزبتال میں ملتے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر دیکھیں یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں اور آئیں گے سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کی ہیں انہوں نے شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں جو مکرو فریب کیا ہے دھوکے بازی کی ہے سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے ہر چیز پہ یوٹن ہر چیز پہ یوٹن سب کوم دیکھ رہی ہے کر رہی ہے میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا وہ خودکشی آج تک نہیں کی کوم دیکھ رہی تھے کہ آپ کریں گے خودکشی میاں صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے یہ آج آپ نے باعت اس کو تو رہایا لیکن کیونکہ ہم نے وہ دیکھے حالات چب دے گا مکرسون نواز صاحبہ ہر چیز پہ یوٹنگ میں ہمیں دے رہے ہیں آپ نے کہا ہم جانتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ انتقام دیا جا رہا ہے آپ سے جی ایم ایز بنی جو بھی ہوا اس کیس کو ہم سب نے پالو کیا جو مائلین ہے کانون نے وہ بھی دیکھتے رہے لیکن اب نیب وہ تمام انزامات جو ہیں مصابت کرنے میں ناکام رہی اور مریم نواز کی بریعت ہوتی ہے مریم نواز کی بریعت کو لے کے آپ کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی رائیں ہمار ہو چکی ہیں کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ انزامات جو تھے وہ ایک سیاسی انتقام پر مقلید ہے اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا آگے کیا ہونے جا رہے ہیں میں رہا ہے آپ میرے سوال پوچھا ہے بلکل وہ اس کا جواب بھی اس میں آگیا ہے لیکن اس میں میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے جی دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اب ساکم نصار صاحب خود اپنی زبانی کہے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جٹلا نہیں سکتے اس کا فرنزک بھی ہو گیا اس آڈیو کا انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے اور اور یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سزا بنتی نہیں ہیں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن سار کی الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب مجھے بتائیں اور کسی کیوں کہ ایویڈنس ہو سکتی ہے شاکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اپنا آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اگر آپ کے پاس اپیل آئی انہوں نے کہا اپیل تو تب آئی گے کہ پہلے نیب کی عدالت کا ورڈکٹ آجائے اس کا فیصلہ آجائے تو انہیں فیصلہ تو ہو چکا ہے اب صرف کونٹم کا فیصلہ ہونا ہے کونٹم کا لفظ استعمال کی ہے کہ کتنے سال سزا دلوانی ہیں تو جج نے حضور سزا دی نہیں ہے دلوائی گئی ہے یہ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی بھئی اتنے کیسز کے سوو موٹو لیے جاتے ہیں نوٹس سوو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں بھئی اس کا بھی سوو موٹو نوٹس لو اس کا بھی کوئی کہو یہ پانچ سال سے نائنصافی پہ نائنصافی نائنصافی پہ نائنصافی نائنصافی پہ نائنصافی اور کوئی سوو موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا یہ بتنے بڑے بڑے لوگ جو گواہیاں دے رہے ہیں خود عرشد ملک صاحب نے یہ کہا اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جیسے نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا جانا چاہیے جو عرشد ملک کہہ گئے ہیں میرا کیس وہیں وہیں کا وہیں ہے کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے کوئی جس میں کوئی اپنا جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے لیکن سزائے دے دیں کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فر لائف ڈسکوالیفائی کر دیں گر آج کہا جا رہا ہے دیکھیں نا لائف ڈسکوالیفیکیشن بھی سپریم کورٹ سے ہوئی اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے قانون کہیں نہیں ہیں یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے تو پھر اس کا عزالہ دیکھیں یہ سب باتیں قوم 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 تک پہنچنی چاہیے میں تو میں تو یہ کبھی میں تو اپنا اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں اور آہ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلسل پانچ سالوں سے یہ آہ جو نا ظلم روا ہے اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے میرے بھائی پاکستان ترقی کر رہا تھا ترقی کی اشارہ پہ گامزن تھا پاکستان دنیا کی ایک ایٹوی قوت بن چکا تھا اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا آپ مجھے بتائیں ڈالر سوربے کا تھا جمعہ پرائیمسٹر تھا سبزی دال کی قیمتیں گوشت کی قیمتیں اور آم روز مرہ کی استعمال کے چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی احسانی کے ساتھ بجلی ہم لے کے آیا اللہ کے فضل کرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویزی موٹر ویز بن رہے ہیں پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نہ جارا تھا ملک کے اندر کے لیے انشاءاللہ ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشتگردی کو ہم نے ختم کیا پورا من ملک بنایا لیکن آج ہوں کہاں چلے گئے ایک ایک بلین ڈالر کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے بھیق مانگتے رہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرتمند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے میں تو ایک پاکستان کو میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پر بھی ایک مضبوط ملک بنے گا ہم نے دیکھیں ہم نے ہماری خدمات حرف شعبے میں ہیں حضور صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا ہم نے اپنا معاشی طور پر بھی پاکستان کو مضبوط کیا پاکستان کو دفاعی طور پر بھی ہم نے مضبوط کیا بلکہ آج الحمدللہ میں اس اس لفظ کو بڑے احتیاط سے مو سے نکال دوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس پہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی ایٹمی پاور اور اس وقت اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کسی کی کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے یہ جو کہتے ہیں جی کہ نو نو مور یا کیا الفاظ کہتے ہیں ایپسلوٹلی نوٹ کس بات پہ تم ایپسلوٹلی نوٹ کہہ رہے ہو تمہیں کیا کہ ہم نے ایپسلوٹلی نوٹ کہا نہیں انہوں نے کہا جب دیکھا کہ ایپسلوٹلی نوٹ پہ بھی جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی نواز شریف ایپسلوٹلی نوٹ کہہ رہا ہے تو تشتری میں پانچ بلین ڈالر پیش کر دیا گیا ہمیں ہم نے پھر ہم نے کہا اس پہ بھی ایپسلوٹلی نوٹ ہمیں نہیں چاہیے ہم ہم اپنی غیرت کو بیشنے والی قوم نہیں ہے میں اپنی غیرت پہ کوئی سہودہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں پاکستان آہ کا اپنا ضمیر ہے پاکستان اپنی غیرت ہے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا ہم نے کر دیئے اور پاکستان کی کامیابی کی اور کیا میں آپ کو آہم مثال دے سکتا ہوں کہ ڈپرومائٹک فرنڈ پہ پاکستان نے ماشاء اللہ کامیابیاں حاصل کی اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا جی بس تھینکیو ویری مچ ہم اب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان نے پھر دوبارہ جو ہے نا ہمیں بے ساکھیوں پہ کھڑا کر دیا مجھے ایزرہ بتائیں آپ ہمارے زمانے کو میں میں کوئی مہنگائی تھی بلکل نہیں کس زمانے میں ہوئی عمران خان کے زمانے میں روز مرہ کے سبجیاں مہنگی ہو گئیں گھی مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی گوشت مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی اور اس کے بعد بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی عمران خان کے زمانے میں ہم نے تو ختم کی تھی اس نے دوبارہ شروع کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیئے ہمارے ہمسائیں سے بھی دوسرے ممالک سے بھی اور اپنی قوم کو دھوکے دیتا رہا یہ کہہ کہہ کہ absolutely not اور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان میں اللہ کے فضلوں کرنے سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی دہشتر گردی آپ دیکھیں وہ زمانہ یاد کریں جب ستر ستر لوگ لاہور جیسے شہر میں بموں سے مرتے تھے بموں سے مرتے تھے اور پھر ہر ملک کے ہر کونے میں دہشتر گردی ہو رہی تھی ہم نے آکے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا میں صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے اس کا جواب مجھے چاہیے کہ ہاں ہے یا نہ ہے ہر بندہ کہے گا ہاں لگے فضل سے پاکستان کی وہ خدمات کی ہیں جو جو کبھی الحمدللہ کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے اور اس بندے نے آکے سب کچھ بگاڑ دیا ڈالر کو خود یہ لے کے گیا ہے اور جا کے اس بندے نے ایک سو ایک سو پانچ روپے سے شروع کر کے کیونکہ میں جب تھا جب میں تھا اس وقت دالر ایک سو تین روپے تھا جب یہ مجھے نکال دیا سپریم کورٹ نے اور وہ بھی نکالا مجھے اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخانی لی اب مجھے بتائیں یہ کوئی یار وزیراہم کو نکالنے والی کوئی یہ وجہ ہے کہ بیٹے سے تنخانی لی ہے لہذا جاؤ اور ساری زندگی کے لیے ڈسکولیفائی مسلمی کی صدارت سے مجھے ہٹا دیا یہ 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 تو انتقام ہے انتقام یہ انتقام ہے میرے بھائی یہ کوئی یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بھٹا بھٹا دیا پاکستان کا بھٹا بھٹا گیا یہ نہیں مجھ سے تو انتقام لینے تھا لے لیتے لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا تو میں میں سمجھتا ہوں جی دیکھیں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے مطمئن تھے اور بجلی بھی ملتی تھی گیس بھی ملتی تھی روز مرہ کی چیزیں بھی ملتی تھی روزگار بھی ملتا تھا سکون بھی تھا بچے بھی خوش تھے بڑے بھی خوش تھے سب لوگ جوانا وہ مطمئن مطمئن تھے جمعیہ صاحب میں اسی پہ بات کو اسی پہ بات کو آبے بڑھاتے ہیں جو آپ نے اپنی گرفتاری کا بھی جو کیا مریم بھی اب یہاں پہ آگئی ہیں جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو توڑنے کے لیے آپ کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کو جھکتا ہے تا ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح انہوں نے آگے سے جو پچھلے تین سال میں کیا کیا سمجھتے ہیں مریم بی بھی پچھلے تین سال جس طرح جو ان کا کنڈکٹ تھا جس طرح انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں خاتون کو نیر کی راست میں بھی رکھا گیا اور انہوں نے پھر آگے سے جو کیا اور اس پہ جب ہم بھی آپ کے ساتھ تھے جب جہاز میں بھی گئے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کے ساتھ پورے مطلب کھڑی تھی مریم نے کی بڑی ماشاءاللہ بہادری کا ثبوت دیا ہے کوئی شک نہیں ہے ایک سیکن کے لیے بھی ڈولی نہیں ہے بالکل متزلزل نہیں ہوئی ایک سیکن کے لیے بھی اور میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے مریم نے وہ ثبوت دیا ہے ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ ماں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس طرح سے یہ ثابت قدم رہی ہیں ظلم کا سامنا کیا زیادتیوں کا سامنا کیا جھوٹے کیسز کا سامنا کیا اب مجھے بتائیں کہ جب مریم ابھی لاس ٹائم جب آخری دفعہ نیب نے بلایا جھوٹے کیس میں بلایا اور وہاں گرفتار کرنے کا ان کا بھرپور ارادہ تھا وہ کیس جو آج تک فائلی نہیں ہوا یعنی اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کے ظلم آر کے ہوتا ہے جب ان کی گاڑی کے اوپر کوئی نشان پڑا ہے وہ گولی یہی کہا جاتا کہ گولی چلائی گئی وہاں پتھر مارے گئے بیچ میں کسی نے گولی بھی چلا دی ہوگی جو جو ونڈ سکرین ڈیمیج ہوئی بہت بری طرح سے اور وہ بلٹ پروف گاڑی تھی جس کی ونڈ سکرین کے اندر بھی ایک باقاعدہ سخت قسم کا نشان پڑا تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بلکہ ہماری پارٹی کے لیے بھی میری لیے بھی یہ بہت جو انہوں والحمدللہ انہوں نے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے اور بہت امدہ ان کا کردار ہے ماشاءاللہ جس کی میں نہیں تعریف کرتا بلکہ میرے بھائی شباز شریف صاحب بھی اس کے مطرف ہیں شباز شریف صاحب نے پبلیکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے پارٹی نے اپریشیٹ کے پارٹی ماشاءاللہ مطرف ہے اس بات کی تو آج ماشاءاللہ یہاں پہ آئی ہے تو الحمدللہ سرخ روح ہو کے آئی اور اپنے اس کیسے بھی سرخ روح ہو کے آئی ہے اور اپنے جو کردار میں بھی ماشاءاللہ سرخ روح ہو کے آئی ہے میاں صاحب آپ جب تین سال سے ہم آپ کے ساتھ ملکاتے ہوتے تو آپ ڈوائن انٹرونشن کی بات کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ میں نے اپنا خیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے ہنچی اللہ کی اور آپ کو جو چسرہ ایکسپوس کیزیں آ رہی ہیں یا آڈیو لیگز ہو رہی ہے یا ایک بیانی ہے جو بیان کیا گیا تھا وہ آپ کے اس کو آپ کیسے لے رہے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالی کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہتے ہیں جی کہ آہ اللہ تعالی کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہوتا دیر ہوتی ہے اندھیر میں تو کہہ دیر بھی نہیں ہوتی ابھی دیکھیں چار پانچ سالوں کے اندر ہی سب کچھ ورث ہو رہا ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جھوٹے کیسز ظلم جبر زیادتی سخت نائنصافیاں اور آہ ان ججز نے جنہوں نے نائنصافیاں کی ہیں آج وہ بھی اپنے ضمیر میں جب جھانکر دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا اور آہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا ان سے حساب لینا بی چاہیے ان کو دینا بھی پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے کاؤنٹبل ٹھہرانا پڑے گا ہمیں میرے سب آپ کی مریم سے کافی لمبے حصے ہیں میں تو تین سال سے زیادہ ہوئی آپ کو ملانات ہوگی اس میں حضرت آپ کے بیٹی سے ملا کیا تاثرات کیا جز بات ہے جب پہ ان تین سالوں میں پوریٹکلی اور ایموشنلی اور دیکھنڈا دیکھیں گے وہ وہ دیکھیں گے وہ حسین نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کچھ کہیں گے کچھ سنائیں گے کچھ سنیں گے تو ابھی دو دن سو سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ مومنٹ آف ریجوئیس بھی ہے لیکن ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے جذباتی لمحات بھی ہیں خوشی کے لمحات ضرور ہیں جذباتی بھی ہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے ان بہت قربانیاں دینی پڑی ہے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے جس میں جانی قربانیاں بھی ہیں میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئی اور وہ میری والدہ صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو کہتے ہیں جو پلیٹھی کا ہوتا ہے جو بڑا اس سے ماں کو زیادہ پیار ہوتا ہے جی تو وہ وہ مجھے مجھ سے خوزوسی پیار کرتی تھی شہباز صاحب شہباز صاحب کو یہ گرہ ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی آپ پلیٹھی گئے ہیں تو امی کے سامنے بھی بات کرتے تھے تو وہ بھی ہنستی تھی تو میں یہاں پہ نا جی جو پنڈی والی جیل ہے اور پھر کوٹ لگ پر جیل ہے دونوں میں وہ پھر آتی تھی ہفتے میں ایک دفعہ پورا لاہور سے چلتی تھی سومر میں آتی تھی اور وہاں آکے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا تو میں نے کہا ہمی جی آپ یہ یہ سوبرن کو کہنے لگی کہ تم ان کو آپ کو آج میرے ساتھ واپس بھیجوں میں بندی آئی ہوں میں آج میں نہیں جانا ابنا کہاカجی چھوڑ سکتے ان کو کہ نی نی می تو اس کو لے کے جاؤں گی اور انہوں نے وہاں پہ جو نا وہ بہت جذباتی ہو گئی کہ میں تو لے کے جاؤں گی میں خود اکیلے نہیں جانا تو پھر ان کا نہیں ہم نہیں دے سکتے آپ یہاں کے انچارج ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ان کا پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں آ رہا ہوں گی سیل میں مجھے بھی یہیں رکھتے ہو پھر تو یہ وہاں پھر ان کو پھر بہت ہم نے پھر محبت پیار سے ان کو سمجھایا منایا اور لکپت میں انہیں ایسے ایسے ہی کرتی جب بھی آتی تھی تو میں جو آہ بات آپ کو جو سوال پوچھا تھا ہم نے اس کا جواب دے رہا تھا کہ پھر مائیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ آہ یہ کہ ابھی جب میں قربانی کی بات کرتا تھا کہ والدہ صاحب یہاں پہ آئیں تو کہلنے کہ میں بس نواز تمہیں ملنے آئی ہوں اور بس میں بس دو ہفتے رہوں گی پھر میں چلی جاؤں گی تو لندن میں میرا دل نہیں لگتا تو دو ہفتے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں ہفتہ اور رہوں گی پھر ہفتہ جب گزر گیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں دو چار ہفتے اور رہوں گی ان کو مجھے چھوڑ کر جانے وہ دل نہیں کرتا تھا بس وہ دو دو چار ہفتے آگے کرتی چلی گئی پھر وہ بیچ میں جو انہوں کووڈ آ گیا پھر ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ ادھری رہیں پھر وہ اپنا کووڈ کا دوران آہ ان کو کووڈ نہیں ہوا لیکن اسی میں پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں نے یہ کہا کہ وہ اپنا گھر وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کر یہاں مجھے ملنے آئیں اور جب انہوں نے جان دی تو بلکل میرے ہاتھوں میں تھی میں ان کے سرانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھی اور آہ میں وزن منٹس وہ پھر فوت ہو گئی یہ بڑے جذباتی لمحات تھے بڑے جذبات ان کو ان لمحات کو بھی ہم یاد کرتے رہے یہاں پہ مریم آہ جو نا وہ آہ اس وقت تو یہاں نہیں تھی مریم تو پاکستان میں تھی لیکن وہ سارا قصہ مریم کو ہم نے بتایا اور آہ یہاں پہ میرے میرے جدہ میں والد صاحب کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہاں فوت ہو گئے ہم ان کو لہد میں قبر میں اتارنے کے لیے پاکستان بھی نہ جا سکے میں والدہ صاحبہ فوت ہوئی میں ان کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکا میری بیگم فوت ہوئی تو مجھے جیل میں خبر مل رہی ہے اور پھر تین دنوں کے لیے ہم اپنا پیرول پہ باہر آئے پیرول کے بعد پھر جیل واپس میں بھی اور مریم بھی بیگم کے برنے کے بعد اس کی والدہ کے برنے کے بعد پھر دو دنوں کے بعد جیل واپس کچھ ہاتھ ہوتی ہے کوئی لیمٹ ہوتی ہے لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے اور کون سا غلط کام ہوا ہے جس کے عفض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئیں تو یہ 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 بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا لگ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور پھر خود جج لگ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا اب ہم مجھے بتائیں کہ اس میں جج کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا سزا کس بات کی پھر کس بات کی آج کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسٹس کیا نواز شریف کے ایسٹس پلے دیکھے گئے ہیں جو آپ اپنا کیس بنایا ان پر نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کے ساتھ مشہد طور میں بھی بہت سوال نئی دعا ہوا اب ان کی اپنے ویڈیو آڈیو لیک ساری ہیں سبھی وہ خریداری کر رہے ہیں کبھی بلیک میلن کر رہے ہیں تو اس پہ اب ایک منطبہ پہ تمہارا مسلمی نون کو وہی بوم تقریباً اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا کیس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا تھا اب جن کی جو آڈیو لیک ساری ہیں یا جو بلیک میلن لوگوں کو کر رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں ان کے خلاف مصولی نون یا کومنٹ کوئی ایکشن لے گی یا پھر چھوڑ دیا جائے گا دیکھ لیں میں نے ابھی کہا مقافات عمل کی بات ہے یہ سازش کرنے والا سب سے بڑا سازشی خود نکلائے ہر چیزہ یہاں ہو رہی ہے ایک ایک کرتود قوم کے سامنے آ رہے ہیں آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا ابھی جو آیا ہے پتہ نہیں وہ بھی وہ اس کا کیا قوم کو جواب دے گا کیا دے گا آج قوم جاننا چاہتی ہے میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی لیکن اس معاملے پر انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گے غصہ کا تو میں بھی بات کروں گا کیا آخری سوال میاں صاحب کیا ہم یا محمد نوازشیف کو اگلے سال دوزار تیس میں جب الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم پاکستان چوتھی مرتبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا وہ پاکستان جا کر انتخابہ مریم کریں گے اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو کیا رہے ہیں انشاءاللہ جی لندن میں قائد پاکستان مسلمی قنون اور صاحب ایک وزیر اعظم محمد نوازشیف